بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دہن کلاس کو دی ایڈوکیٹر سیور لائن کیمپس کی طرف سے آن لائن لیکچر پر پوش آمدیت کہتا ہوں آج اردو کا ہمارا لیکچر نمبر تری ہے جس کا انوان ہے حمد کے شاہ نمبر چار اور پانچ کی تشریح پلاس تفہیمیں باز نمبر تری یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور طریقی نظر آتی ہے سامنے شان اسی کی ذات باری کی یہاں سرد و گرم سے مراد دنیاوی نشیب و فراز ہیں خوشک و تر سے مراد سمندر اور خوشکی ہے اجالہ اور طریقی سے مراد روشنی اور اندھیرہ مراد صبح و شام ہے اور باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالی کی ذات اس شیر میں حفیظ جلندری نے اللہ تعالی کے ہاں اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے عقیدہ ہے وحدت الوجود کا تذکرہ کیا ہے شاعر کے مطابق اس کائنات کے ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ تعالی کی ذات کی شان رچی بسی ملوم ہوتی ہے تو اس شیر میں حفیظ جلندری خال کے کائنات کی حمل و حسنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شیر کے پہلے مستے میں ارض کرتے ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ ازواد ازداد کی صورت میں تقلیح کی گئی اگر صدی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا اگر خوشکی ہے تو اس کی مخالف میں سمندر بنایا گیا اگر اجالہ روشنی ہے تو تاریخی پیدا کی گئی یہ سب اللہ کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ خود قرآن جید میں اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز خوشکو تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر مجود نہ ہو اس میں نشانی ہیں اکل والوں کے لئے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرہ بسارت میں آتی ہے اس پر غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی شان والے اللہ کی شان نظر آتی ہے وہ صحابہ شان ہے وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے اسی نے اپنے محبوب بے بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی اللہ تعالی خود رشاہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جماعتات اور ہوانات کا خالق یہاں کائنات سے مراد دنیا عز و سماوات ہیں مخلوقات مخلوق کی جمع ترہ ترہ کی مخلوقات نباتات سے مراد سبز پودے جماعتات بے جان چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ اس شیر کا مفہوم یہ ہے اللہ اس عظیم الشان کائنات کا خالق ہے اس نے پورے پودے پہاڑ اور ترہ ترہ کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی حفیظ لندری خالق کائنات کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شیر کے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے زمین و آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بیشمار رات چھپے ہیں ان سب کا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں تین طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں مثلا نباتات پودے اور جڑی بوٹیاں جمادات پہاڑ اور ٹھوچیزیں اور ہیوانات تمام طرح کے جانوار جو بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے پیدا کیے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو جو ہیوانے ناتک ہے اپنا نائب بنا کر عزت اور سرفرازی عطا فرمائی اور اسے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور ہیوانوں کے لئے خوراق پیدا کرنے والے ہیں یہ ان کے وقت کی آکسیجن خارج کرتے ہیں یہ دن کے وقت آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانوں اور ہیوانوں کے لئے ساتھ لینے میں ماون ہوتی ہے گرد جانوروں اور پہاڑوں کو بھی انسانی فائدے کے لئے تخلیق کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمانے مبارک ہے بے شک تمہارے لئے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں قرآن جید میں اللہ تعالی کو رب العالمین کہا گیا ہے رب سے مرات وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام شاہ کو پیدا کر کے ان کی نشو نمہ اور جملہ ضرورتیں پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے اس کی نوازشیں اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لئے ہیں ان کے لئے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لئے بھی جو اس کے منکر ہیں اب ہم غالب اب ہم تفہیمیں بارت نمبر تری کا مطالعہ کریں گے تو درجہ زیل ہے غالب نے القاب و عداب مزاج پرسی اور خریت نگاری کا قدیم دستور جسے سر مو تجاوز کرنا روانہ رکھا جاتا تھا بلکل ترق کر دیا تو یہاں القاب و عداب سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بہترین القاب سے نام سے پکارنا تو مزاج پرسی کسی کی خریت ریفت کرنا قدیم دستور یعنی پرانہ جو طریقہ کار تھا اس سے بلکل انحراب کیا ہے اس کو یک سر بدل کے رکھ دیا ہے یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے مگر ان قائدوں کے اور ان کی تطریب پر پبند نہ تھے القاب و عداب بلکل چھوڑ دیتے اور اول سفر سے مضمون شروع کر دیتے تھے کبھی لکھتے تو نئے مقصر موضوع القاب لکھتے تھے مثلاً میاں برکردار بندہ پرور مہاراج پیرو مرشد بھائی صاحب اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں صرف راز حسین میرے مہربان میری جان مرزا طفتہ سخن دان کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع کیا صاحب تم کیا چاہتے ہو یا مار ڈالا یا تیری جواب دلبی نے اسی طرح دعا سلام اور اپنا نام اور تحریف تحریح لکھنے میں کوئی پبندی نہ تھے سوال نمبر ایک آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے یا اجزاء کیا ہیں اس کا جواب ملاحظہ کیجئے میرے خیال میں خط کے جو ضروری اجزاء ہیں وہ درزہل ہیں مقام روانگی اور تاریخ القاب و عداب خط کا مضمون اختتام مکتوب مکتوب نگار کا نام مکتوب لے کا پتہ آپ نے غالب کے خطوط پڑھیں ان کی زبان کیا تھی یہ سوال نمبر دو ہے اس کا جواب ملاحظہ کیجئے مرزا غالب کے خطوط ان کی اردو نصر میں مرزا غالب کے خطوط ان کو اردو نصر میں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں مرزا کے خطوط کو جدید اردو زبان کی بنیاد کرا دیا جا سکتا ہے سوال نمبر تین حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیات بتائی ہیں اس کا کلاسہ لکھی ہے اس کا جواب ملاحظہ کیجئے حامد حسن قادری نے مرزا غالب کی مکتوب نگاری کی مدرجہ زیال خصوصیات بتائی ہیں وہ خاتے لکھتے وقت تحریری انداز ایسا اپناتے ہیں گویا دو افراد رو برو بیٹھے مہوے گفتگو ہوں نمبر ٹو انہوں نے انشاء پردازی کی بجائے سلاست اور روانی کو خطوط میں جگہ دی قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھی اس کا جواب ملاحظہ کیجئے قدیم دستور مکتوب نگاری میں جو الکابات تھے وہ نہائی طویل اور مشکل زبان میں استعمال ہوتے تھے بھاری برکم محاورات ضربہ مسال کا قصص سے استعمال کیا جاتا تھا سوال نمبر پانچ خط کیوں لکھا جاتا ہے ایک دوسرے کے حلا سے گاہی کے لئے خط لکھا جاتا ہے اس لئے اسے آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے